اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائے میٹرو میں اور آج ہم جو بنا رہے ایک فرمائش پوری ہونے جاری ہے پچھلے دنوں ایک کالر تھی انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ڈبل کا میٹھا بھی کہتے ہیں اسے شاہی ٹکڑے بھی کہتے ہیں تو میں نے کہا آج کیوں نہ میٹھا ہو جائے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھی چیزیں نہیں بنتی ہیں بہت کم بنتی ہیں تو میں نے کہا چلیں اتنے دنوں سے جو ہے وہ نمکین چیزیں بن رہی ہیں ڈشز بن رہی ہیں تو آج کچھ میٹھا ہونا چاہیے لیکن شاہی ٹکڑوں میں بھی تھوڑا سا میں نے فیوجن کیا ہے ہم بنا رہے ہیں ربڑی شاہی ٹکڑے اور ربڑی شاہی ٹکڑے کس طرح بنیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کاؤنٹر پہ جا کے کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں استعمال ہوں گی جو ہم ربڑی شاہی ٹکڑے بنا رہے ہیں اور آپ کس طرح اس کو کون کون سی بریٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لی کئی جگہ میں نے سنائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کڑک ڈبر روٹی ہوتی ہے ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کہا تھا یہ کڑک ڈبر روٹی سے جو ہے وہ شاہی ٹکڑے بنائے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے اور اصل میں تو اس کو پاؤ کہتے ہیں وہ بریڈ ہوتی بھی نہیں پاؤ ہوتے ہیں جو چنوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں لیکن جو شاہی ٹکڑے ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں نے تو خیر یہاں پہ جو انگریڈینٹس ہیں اس میں میں نے جو نارمل کمپنی کی بریڈ ہوتی ہے وہ میں نے لی ہے آپ بیکری کی بریڈ بھی لے سکتے ہیں جو سادی والی بیکری کی بریڈ آتی ہے چکو اور سکوئر میں آتی ہے سادی میٹھی نہیں سادی والی پھیکی جو ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا پھر بہت ساری جو اچھی بیکریز ہیں وہاں پہ صبح صبح بریڈ بن رہی ہوتی ہے اور بغیر کٹی بھی اگر آپ بریڈ لیں ثابت بریڈ ہوتی ہے وہ گرم گرم نکلتی ہے ان کی بھٹی سے تو وہ اگر آپ گرم گرم بریڈ لیں اور کٹوائیں نہیں اس کو گھر آ کے آپ اس کے تھوڑے سے موٹے پیسز کر لیں تو اس کے بھی شاہی ٹکڑے جو ہیں بہت اچھے بنتے ہیں تو اب آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کس چیز سے بنانا جاتے ہیں فلیور ایک سہی آتا ہے لیکن تھوڑا سو اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کنڈنسٹ ملک ہے یہاں پہ ایک کین میں نے کنڈنسٹ ملک کا لیا تھا جو 375 گرم کا ہوتا ہے آپ اس سے تھوڑا بڑا بھی لے سکتے ہیں 397 کا آتا ہے گرم گرمز کی بات کر رہی ہوں ایک کین آپ نے وہ لینا ہے ربڑی ہے میرے پاس یہاں ایک پاؤ بادام پستے ہیں کیوڑا وارٹر اس میں جائے گا تھوڑا سا میں زردے کا رنگ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس جو زافران ہوتی ہے وہ ہے تو وہ اگر ڈالیں گے تو اس سے بھی ایک تو خوشبو بہت اچھی ہے یہ فلیور اچھا تھا کلر بھی زافرانی سا وہ زافرانی آپ کے شاہی ٹکڑے بن جائیں گے ہم فلحال یہاں پہ زردے کا رنگ استعمال کر رہے ہیں اور چاندی کا ورک جو ہم اس پہ ڈیکوریشن کیلئے یوز کریں گے تو فلیم میں آن کری ہوں یہاں پہ پتیلی میں ساوس پیم میں میرے پاس ایک کلو دودھ ہے آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک کا بھی لے سکتے ہیں میں نے ٹیٹرہ پیک کر لیا تھا اور یہاں کڑھائی ہے میرے پاس جس میں میں فلیم آن کر دوں گی اور اس میں ہم آئل شامل کریں گے جس میں ہم بریٹ کے سلائسز کو کریں گے فرائے ہمارا جو ریسیپی کارڈ ہے وہ بھی آپ کو سکرین پہ چلتا وہاں نظر آتا ہے تو آپ سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے کوئی انگریڈینٹ مس ہو جائے تو آپ بالکل وہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکرین پہ جو ہے وہ ہمارا نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے ثروبات کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک کا پیچ کا میرا لنک ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے شہ فرزانہ کچن کے نام سے تو وہاں پہ جائیے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کیجئے اگر آپ لائک کریں گے تو فائدہ ہی ہوگا کہ جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بھی چیز میں وہاں پوسٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گی تو یہاں پہ دودھ جو ہے اس کا فلیم میں نے آن کر دیا ایک کلو دودھ ہے اس میں میں کیا کروں گی تھوڑے سے بادام پستے بھی پکتے ہوئے شامل کر دوں گی تاکہ بادام پستوں کا فلیور جو ہے وہ بھی چلا جائے اور زردے کا رنگ میں اس میں شامل کر دوں گی تاکہ جو کلر ہے وہ بھی ایک اچھا سا آجائے تو تھوڑے سے بادام پستے میں یہاں چوپ کر لیتی ہوں ربڑی شاہی ٹکڑے جو ہیں وہ ہماری ریسیپی ہے آج اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اچھا آپ ربڑی کی جگہ جو ہے جو ریسیپی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ریسیپی کا جو نام ہے تو اسی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہی شامل کریں پھر بھی اگر ربڑی نہ ملے آپ کے گھر کے قریب کھویا مل رہا ہے تو آپ سفید جو وائٹ کھویا ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن فلیورز آئیسی باتیں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو جو ربڑی کے ساتھ جو فلیور آئے گا وہ بہت اچھا ہے گا کھویا کے ساتھ بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ فرق ہو جاتا ہے اس میں فلیور میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بادام پستے جو ہیں وہ چاپ کر رہی ہوں میں بادام پستوں کی کوئی ایسی کونٹیٹی نہیں ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ بادام پستے میں شامل کر سکتے ہیں اور ایک اور جو کل میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی دوبارہ آج کر رہی ہوں کہ تھرٹین اکتوبر تیرہ تاریخ کو بدھ والے دن صبح ساڑھے نو بجے جو ہے وہ میمن فانڈیشن میں میری ون ڈے کلاس ہے تو وہ ہمارے ویورز اور وہ کالرز جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ میری لائف کوکنگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں بہت مزیدار ریسیپیز بنیں گی چار چار ریسیپیز ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ کلاس لینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ معلوم کر سکتے ہیں مجھ سے میرے پیچ پہ میرے پیچ پہ ان باکس کریں میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا وہ ہمارے ویورز جن کے پاس میرا نمبر ہے تو آپ مجھے واتس اپ بھی کر سکتے ہیں واتس اپ پہ آپ مجھ سے ڈیٹیلز وغیرہ لے سکتے ہیں تو آپ نے اس اپوچنٹی کو مس نہیں کرنا ہے بہت زبردست کلاس ہوگی تیرہ تاریخ کو ورلڈ میمن فاؤنڈیشن میں آپ مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور کوکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں لائف کوکنگ یہاں پہ بادام پستے ہم چوپ کر رہے ہیں اچھا میں ساتھ ساتھ کیا کروں گی کہ میں زردے کا جو کلر ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ زردے کا رنگ ہے فوٹ کلر جو ہوتا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ایک کالر بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں کون بات کر رہی ہیں کہاں سے سلمار دینہ سے بات کر رہی ہوں شہر دینہ جی کیا کہیں گی آج آپ کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں ربڑی شاہی ٹکڑے ڈبل کا میٹھا جو ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں آج اچھا اور مجھے کیک مجھے آپ سے سلمارش کے لیے ہیں مجھے کیک سکھا دیں کون سا والا کیک جو برڈے کیک ہوتا ہے برڈے کیک دو پارٹس میں آپ کو سکھانا پڑے گا ایک دفعہ بیک کرنا پڑے گا اور اگلے دن مجھے اس کی آئیسنگ کرنی پڑے گی میں یہ کر سکتی ہوں میں انشاءاللہ آئیسکریم بھی آپ کو کروا دوں گی آپ فکر نہیں کریں آپ بس شو دیکھتی رہے وانہ پھر یہ کہ بیچ میں میں کسی بھی دن کرا دوں گی تو اگر آپ نے نہ دیکھا تو آپ سے مس ہو جائے گا پھر تو شو آپ نے مس نہیں کرنا آپ دیکھتی رہے تو آپ یوٹیوب پر آپ کیسے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے آپ اس پہ جائیے وہاں جا کے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گی تو کیا ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پروگرام کیا جائے کرے گی یا آپ میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں سرچ میں جا کے لذت بھائی میٹرو ٹائپ کریں گی تو آپ کو میری ریسپیز مل جائیں گی وہاں پہ ٹھیک ہے تھینکیو اچھا یہاں پہ کیا ہو گیا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے میرے ساتھ ہی رہنا ہے دیکھتے رہیے لذت بھائی میٹرو بری جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی ربڑی شاہی ٹکڑے یا ڈبل کا میٹھا اور فرمائش تھی پچھلے دنوں ہماری کالر کی انہوں نے کہا تھا اس سکھا دیں تو میں نے کہا آج ان کی فرمائش پوری کر دی جائے اور دیکھیں مجھے فرمائشیں یاد رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں یاد رہتا لیکن یہ کہ بس آپ لوگ جو ہے وہ ریگولر شو دیکھتے رہا کریں تو وہ چیز مس نہ ہو پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت سے کال ملاتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں فرمائش کرتے ہیں اور پھر آپ سے وہ چیز جو ہے مس ہو جاتی ہے تو اس لیے ریگولر شو دیکھا کریں اچھا بریک کے دوران میں نے کیا کیا بریٹ کے سلائسز جو تھے وہ فرائے کر لیے ہیں بس یہ دو رہ گئے ان کو بھی میں شامل کر دیتی ہیں اور دودھ میں میں نے کیا کیا تھا بادام پستے شامل کر دیئے تھے کنڈنسٹ ملک شامل کر دیا تھا تھوڑا سا میں نے کنڈنسٹ ملک یہاں بچایا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا گارنشنگ کے لیے ربڑی میں نے ایک پاؤ لی تھی ربڑی میں نے اس میں تھوڑی سی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شامل کر دی ہیں باقی ہماری یہ ہے اس کو ہم اوپر گارنش کریں گے ربڑی کو بھی اور بڑی زبردست تھی بڑا ہیوی سا یہ میٹھا ہے اگر آپ ایک دو سلائسز کھا لیں گے تو بڑا ایک سمجھے رچ میٹھا ہے یہ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بہت جلدی جو ہے وہ اس سے بھر بھی جاتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہیوی آپ نے کوئی چیز کھائی لیکن کبھی کبھی کھانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کبھی دعوت میں آپ نے بنا لیا یا گھر میں کبھی دل چاہا بنانے کا تو آپ بنا سکتے ہیں کبھی اپنے لئے بھی پارٹی کرنے کا دل چاہے تو اس طرح کا میٹھا آپ ضرور بنا کے جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اچھا میں نے یہاں پیسز آپ کو نظر آ رہا ہوگا لمبائی میں کٹ کی ہیں آپ ٹرائنگل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں شیپ آپ کے اپنے اوپر آپ ٹرائنگل میں کٹ کرنا چاہیں تو ویسے کر لیں لمبائی میں اس طرح کٹ کرنا چاہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں دودھ مستقل ہمارا اس وقت سے پک رہا ہے پکتے ہوئے دودھ میں ہی میں نے جو ہے اس میں پدام پستے شامل کیے تھے اور میں نے کیا شامل کیا تھا کنڈنسٹ ملک شامل کیا تھا زردے کا رنگ شامل کیا تھا تھوڑا سا تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا پیلے رنگ کا ہو جائے اب میں کیا کروں گی بریڈ سلائسز ہمارے یہاں تمام فرائے ہو چکے ہیں اس میں میں نے کیا کیا تھا ایک کلو دودھ تھا ریسپی ریکیپ کر رہی ہوں تاکہ وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا بنا رہی ہوں ایک کلو دودھ تھا ایک کلو آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں ٹیٹرا پیک بھی لے سکتے ہیں ایک کلو دودھ کو ہم نے بوائل کیا اس میں بادام پستے ڈالے اور اتنا آج پہ فلیم پہ آپ کو رکھنا ہے کہ ملک جو ہے وہ ہلکا ہلکا ہو بابلز اس میں اٹھتے رہے وہ پکتا رہے اسی دوران آپ نے اس میں بادام پستے شامل کر دیئے کنڈنسٹ ملک شامل کر دیا اور ہم نے اس میں ربڑی شامل کر دی اس کے علاوہ چینی نہیں شامل کرنی ہے کیونکہ کنڈنسٹ ملک بہت میٹھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے میٹھی ربڑی بھی شامل کی ہے تو زائے سے باتے وہ اچھا خاصا میٹھا ہو جائے گا تو اس میں چینی ڈالنے کی کوئی ایکسٹر ضرورت نہیں ہے آپ کو اب میں کیا کروں گی میرے پاس یہ ڈش ہے اب یہ ایک ایک پیس اٹھاؤں گی ایک ایک دو دو پیس میں نے اٹھانے ہے اور میں دودھ میں شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے اس میں میں ڈپ کروں گی اور ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو میں ڈش میں رکھتی رہوں گی اس طرح سے بہت زیادہ دیر آپ نے نہیں ڈپ کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا بریڈ کے سلائسز جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور جو دودھ بچے گا ربڑی والا وہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے پھر آپ دیکھے گا آپ اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو بریڈ جو ہے وہ تمام ہمارا جو یہ بڑا مزے دار سا ربڑی کا جو دودھ تیار ہوا ہے شاہی ٹکڑے کا وہ ایبزوب کر لے گا اپنے اندر اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے کھانے کا مزہ ایک کالر ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے میں ہرہ بات کریوں کرانتی سے کیسی ہیں آپ فرزانہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آج تو آپ اتنی زبردست ریسی بھی لے کر آئیے نا بچے خوش ہو گئے یہ نہیں کلی ٹرائی کیجئے گا ممہ بنائیے گا بنائیے گا ضرور اور پھر اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے جی بلکل میں بناتی ہوں کافی ڈشیز آپ کی چھائی کری ہیں آپ میری آئیڈیا لیں آپ کی سمجھانے کا طریقہ اور آپ بار بار ریکیب دکھاتی رہتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور میں آسانی سے بنا لیتی ہوں بہت ایزی ہوتی ہے آپ کی کوکنگ تھینکیو سو مچ بس مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آجا اور آپ لوگوں اپنے چکن چک ہوتی ہیں چکن چکیاں کیا تکا کہہ رہی ہیں ٹکی کہہ رہی ہیں اچھا میتھی ٹکیاں جی انشاء اللہ وہ آئیں گی آگے جو مہینہ آئے گا اس میں میں ضرور آپ کو بنانا سکھاؤں گی تھیکے آپ بہت اپنا دھیر سارا خیال لگے گا آپ بہت چیوٹ ہیں ثانی کیو اینکیو اللہ حافظ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ایک جو ڈش ہے اس میں میں نے جو شاہی ٹکڑے ہیں یہ نکال دی ہیں اب میں ایک اور بول لوں گی یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں آپ نے اس میں جو ہے وہ نکال لینا ہے اور کوئی آپ کے پاس گہرا بول ہو بڑی جو پائریکس کی ڈشز ہوتی ہیں بڑے سائز کی اس طرح کی میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی جو ہماری ڈش ہے یہ تو چھوٹے سائز کی ہے اسی میں بڑے سائزز کی آتی ہیں اور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں شاہی ٹکڑے اپنے جو سائٹنگ ہے وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ سجا سکتے ہیں تو جس میں آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی خاص ایسی چیز کو ہونی چاہیے اچھا ایک چیز جو میں بھول گئی تھی ڈالنا وہ ہے کیوڑا وارٹر یہ لاسٹ میں تھوڑا سا اس میں شامل کر دوں گی دودھ میں ہی کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے بریڈ اگر نکال بھی لیے دودھ ابھی اس کے اوپر ہی جانا ہے تو وہ فلیور اس میں آ جائے گا خوشبو آ جائے گی کیوڑے کی یہ جو بچیوی بریڈز ہیں ان کا بھی ہم اس کو بھی نکالتے رہتے ہیں اچھا یہاں پہ تو ٹائم تھوڑا سا شورٹ ہوتا ہے تو آپ نے دودھ کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے پکانے کے لیے تقریباً 20 منٹ آپ اس کو 20 سے 25 منٹ ہلکی فلیم پہ آپ اس کو کوپ کرتے رہے گا تو کیا ہوگا کہ ایک دودھ میں ایک تو گاڑاپن بھی آ جاتا ہے اور اس کا فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے یہاں پہ رکھتے چلے جائیں گے آپ ہمیں لائف کال کیجئے لائف کال کے طرح کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں جائیے اس کو سبسکرائب کیجئے تو کوئی بھی ریسیپی اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ میری ریسیپیز کو جو ہے وہ دیکھ سکیں کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کون بات کریں کہاں سے جی میں سبا بات کر رہی ہوں سڑاکی سے جی سبا کیا کہیں گی مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا مجھے کیک کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کس کے بارے میں کیک کہ میں کیک بیک کرتی ہوں تو موقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ برن ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ جل جاتا ہے وہ مجھے نا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کا اسٹیک؟ نہیں نہیں ہارڈ نہیں ہوتا مطلب کہ زیادہ جل جاتا ہے جل جاتا ہے؟ اچھا جل جاتا ہے اسٹیک آپ کا تو آپ اس کی فلیم کا ایک تو خیال رکھیں آپ تیز فلیم پر کرتی ہوں گی؟ آہ نہیں نہیں وہ جو بولا جاتا ہے کہ ون فٹی یا ون ٹوئنٹی اسی پر میں کرتی ہوں اچھا آپ کے اون کا ٹمپریچر پھر زیادہ یعنی وہ تیز آپ کے اون کی جو ٹمپریچر کی ہیٹ ہوگی یا جو وہ کام کرتا ہوگا وہ تیز کام کرتا ہوگا اچھا کام کرتا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر ٹمپریچر جتنا آپ رکھتی ہیں آپ اس سے کم رکھ کے دیکھیں پھر ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے ہلو؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اور کوئی فرمائش کریں گی؟ نہیں جی، سینکیو، تو میں چاپ کو دیکھ لیا اور کوئی فرمائش نہیں کرنی سینکیو اچھا یہاں پہ میں نے جو بادام پسٹے چوپ کیے تھے وہ تو میں نے اس میں شامل کر دیئے جو ہمارا دودھ تھا، میں نے دودھ کا جو فلیم ہے تھوڑی سی تیز کر دیئے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوز ہو جائے کم ہو جائے تو پھر میں جو ہمارے شاہی ٹکڑے ہم نے ڈپ کیے تھے اس کو اس کے اوپر میں پور کروں گی اور اس کے اوپر ہم کنڈنسٹ ملک اور ربڑی اور بادام پسٹے اور چاندی کا ورق اس سے ہم اس کو کریں گے گارنش تو تھوڑا سا میں اس کو ٹائم دے رہی ہوں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے ہمارا شو ختم ہونے میں تو اس وقت تک میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ تھوڑا سا پک جائے اور اچھی طرح سے اور وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں ربڑی شاہی ٹکڑے جو ابھی پروسیجر میں ہیں بن رہے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ہے ہو گیا ایک بریک کا ٹائم دیکھتے رہیے لذت بائی میٹرو جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی شاہی ٹکڑے اور شاہی ٹکڑے جو تھے وہ ہم نے ڈپ کر کے یہاں نکال لیے تھے دودھ میں جو ہم نے سارا مکسٹر بنایا تھا شاہی ٹکڑوں کا جس میں ہم نے ربڑی شامل کی تھی کنڈینسڈ ملک شامل کیا تھا فوٹ کلر شامل کیا تھا بادام پستے شامل کیے تھے اور یہ دیکھیں بریک میں پک پک کے جو ہے اس کی کنسسٹنسی بڑی زبردستی ہو گیا ہے تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو گیا ہے دودھ اچھا ایک کام آپ نے اور کرنا ہے جو سائیڈوں میں یہ سائیڈوں میں جو یہ دودھ لگ جاتے ہیں نا سوس پین کے کناروں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کو آپ نے ضرور اس پون سے نکالنا ہے کیونکہ بڑا اس میں زبردست فلیور ہوتا ہے ربڑی کا سا فلیور آتا ہے اس میں اور ربڑی تو ہم نے ویسے ہی اس میں شامل کی اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر جو ہم نے شاہی ٹکڑے بنائے ہیں اس کے اوپر میں یہ جو ہمارا کنڈینسڈ ملک بادام پستے اور ربڑی کا جو ہم نے دودھ میں شامل کر کے یہ بنایا ہے زبردست سا یہ میں اس میں شامل کروں گی اس کے اوپر پور کروں گی اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ تمام جو ملک ہے وہ بریڈ ابزورپ کر لے گی اور سارے فلیورز جو ہیں وہ بریڈ کے اندر آ جائیں گے اسی طرح اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح پور کریں گے اس کو میں ادھر کر دیتی ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ اس طرح آپ نے اس میں ساتھ ساتھ آپ نے میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا ہے اسے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ بھولیے گا نہیں کیونکہ بہت ساری نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ سے مس ہو جائیں گی اگر آپ میرے پیج کو لائک نہیں کریں گے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو میں کر رہی ہوتی ہوں بعض زفعہ ہم اپنے سٹوڈیو سے بھی لائف جا رہے ہوتے ہیں بعض زفعہ کئی میں اپنے گھر کے کچن سے بھی شو کر رہی ہوتی ہوں انشاءاللہ تو وہ چیزیں آپ نے مس نہیں کرنی ہے ضرور دیکھتے رہنا ہے پیج کو بھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو کرنا ہے شیئر یہ آپ نے دیکھا تمام جو دودھ ہے جو ملک ہے جو ہم نے بنایا تھا شاہی ٹکڑوں کے لیے یہ دیکھیں پورا ہم نے جو ہے وہ یوز ہو گیا اس میں پورا ون لیٹر دودھ جو ہے اس میں چلا گیا اس اوپر سے ہم ڈالیں گے دھیڑ سارے بادام پستے دودھ میں بھی شامل ہیں دودھ میں الگ فلیور آیا ہوگا اس کا اور جو ہم الگ سے ڈالیں گے وہ تو ہیں ہی کیونکہ جب تک بادام پستے اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ایسی چیزوں کا مزہ نہیں آتا آپ میٹھا کچھ بھی بنا لیں اور تھوڑا سا جو میں نے دو ٹیبل سپون کنڈنسٹ ملک بچایا تھا یہ میں اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اس طرح سے آپ اس کو شامل کر دیں یہ آپ نے کیا ساتھ ہی میرے پاس جو ربڑی ہے یہ میں اس کے اوپر جو ہے کہیں کہیں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ربڑی کو یہ ربڑی کا بھی بڑا زبردست سا کلیور جو ہے وہ آئے گا اس طرح سے یہ آپ کسی بھی دعوت نے بنائے بہت زبردست ریسپی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی بنائی آپ کو کیسی لگی گھر والوں کو کیسی لگی اچھا یہ روز روز کھانے والی چیزیں بھی نہیں ہوتی ایک تو اس میں ربڑی ہے پھر کنڈنسٹ ملک ہے تھوڑی سی یہ کہ بجٹ بھی جب آپ بناتے ہیں تو بجٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن دو مہینے میں مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ ایسی چیز کھا لیتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کھانے میں تو اس کو لے کے چلتے ہیں ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ ہے جو اصل اس کی خوبصورتی ہے وہ ہے چاندی کا ورک بہت سارے لوگ نہیں لگاتے لیکن مجھے جو ہے وہ پرسنلی بڑی پسند ہیں ایسی چیزیں کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو 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 اسلام علیکم کون بات کریں کہاں سے کلما بات کر رہی ہے میں جی کیا کہیں گی جی میں کہوں ہی کہ ہمیں آپ کو چیزہ بنانے کی ریسیٹی سکھا دیئے کس کی پیڈزہ کی وہ تو میں سکھا چکی ہوں لیکن چیز نہیں ہے میں آپ کی ریسیٹی دیکھتے نہیں اچھا آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی تینک یو اللہ حافظ یہاں پہ ہمارا زبردست جو شاہی ٹکڑے ہیں ربڑی شاہی ٹکڑے وہ تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی سب سے بڑی بات پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آگے ہوگی بار بار میں نے ریسیپی ریکیپ کی ہے اور وہ ہمارے ویورز جو نہیں اس ٹائم دیکھ پاتے یا جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ آج میں نے ربڑی شاہی ٹکڑے یا ڈبل کا میٹھا بنایا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور اگر ریسیپی میس ہو گئی ہے کوئی بھی چیز میس ہو گئی ہے تو رات میں ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ لذت بائی میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو آپ یہی ریسیپی جو ہے وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں چاری تھی کہ میں اپنا پیج بھی دکھا دوں شیف فرزانہ کچن کے نام سے میرا پیج ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرا پیج ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے یہاں جائیے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور کوئی بھی میں اپنی پوسٹ یہاں لگاؤں گی اگر آپ نے لائک کیا ہوگا تو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گی اور شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں جائیں اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے وہاں بھی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو پوسٹ نظر آ جائے گی جو 13 تکتوبر کو ورل میمن فاؤنڈیشن میں میری ونڈے کلاس ہے تو وہ ہمارے ویورز جو سیکھنا چاہتے ہیں لائف کوکنگ مجھ سے تو آپ وہاں آئیے جوائن کیجئے کوئی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اسی پیچ پہ آپ مجھے اسی پیچ پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کوئی ڈیٹیلز اگر آپ کو جاننی ہے کلاس کے حوالے سے جو 13 تکتوبر کو ورل میمن فاؤنڈیشن میں ہے تو آپ بالکل جو ہے مجھ سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے پیچ پہ اور اس کے علاوہ ہمیں پاس ٹائم ہے ریسپی ریکیپ کر دوں اچھا ریسپی ریکیپ کر دیتی ہوں جو ہم نے بنائے ہیں میں آج ربڑی شاہی ٹکڑے یا ڈبل کا میٹھا اس کے لئے میں نے دودھ لیا تھا ایک کلو ایک کلو دودھ لیا تھا میں نے آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک کا بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا تھا زردے کا رنگ تھوڑا سا شامل کیا تھا پنچ مطلب ایک چھٹکی چھوٹی سی آپ نے شامل کر دی نہیں کہ ہلکا سا اس کا پیلا کلر ہو جائے پھر آپ نے اس میں اس کو اوبال دینا ہے جب وہ اوبال اس میں آجائے وہ پکنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں تھوڑا سے پدام پستے چوپ کر کے شامل کرنے ہیں کنڈنسٹ ملک آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک ٹن میں نے ایک کین لیا تھا وہ آپ شامل کر دیں دو ٹیبل سپون میں نے بچا لیے تھے گارنشنگ کے لیے ربڑی تھی ایک پاؤ جس میں سے دو سے تین ٹیبل سپون ربڑی میں نے دودھ میں شامل کیا اور اس کو ہم نے اتنی دیر پکایا ہے کہ دودھ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے یعنی تقریبا جو ہے وہ اچھا اس میں گارہ پن آجائے اور ریڈیوز ہو جائے تھوڑا سا بہت زیادہ آپ نے خوشک نہیں کرنا ہے لیکوڈ رہے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ رہنا چاہیے اچھا بریڈ جو تھی ہم نے درمیانے سائز کی لی تھی اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا آئل میں پیسز اس کے کٹ کے پندرہ پیسز لے لیں سولہ لے لیں آپ کی اپنی مرضی اس میں سے اتنی ہی نکلتے ہیں جو درمیانی بریڈ ہوتی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ارینج کرنا ہے پلیٹر میں بریڈ سلائسز اور بریڈ سلائسز کو اپنے دودھ میں پہلے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈپ کرنے کے بعد آپ نے فورا نکال کے پلیٹر میں ارینج کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد جو ملک بچا ہوا ہوگا جو ریڈیوز ہوا جو پک رہا ہوگا وہ آپ نے بریڈ سلائسز کے اوپر ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ نے بادام پستے ڈالنے ہیں آپ نے اس کے اوپر ربڑی ڈالنی ہیں آپ نے اس کو اوپر کنڈنسڈ ملک تھوڑا سا گاننش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے چاندی کے ورک سے اس کو گاننش کر سکتے ہیں کیوڑا وارٹر میں نے دودھ میں ہی شامل کیا تھا تاکہ اس میں ایک اچھا سی مہک اچھی سی خوشبو آجائے جو کیوڑے کا فلیور ہوتا ہے ایسی چیزوں میں جو ہماری پاکستانی میٹھے ہوتے ہیں اس طرح کے میٹھے ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا لگتا ہے چاہے وہ شاہی ٹکڑے ہو چاہے وہ شیر خورمہ ہو چاہے وہ سوئیوں کا زردہ ہو چاہے وہ کھیر ہو فیرنی ہو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیوڑا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو امید ہے کہ ریسپی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ میرے پیچ پہ جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے وہاں پہ لذت بھائی میٹرو ٹائپ کریں گے تو وہاں میری ریسپی آپ کو مل جائے گی پچھلی کوئی ریسپی مس ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی ریسپی ہماری رات تک اپلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کل بڑی مزیدار ریسپی بنے گی آپ نے کل کا شو مس نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی میری بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے